اسلام علیکم جی بہت بڑی بڑی خبریں تھیں کٹھی ہو گئی تھیں ہمارے مغربی امسائے افغانستان کے حوالے سے تو میں نے کہہ ایک وی لاغ اس پہ بھی کر لیا جا آپ پسند نہیں کرتے اس موضوع پر بات کرنا آپ یقین رکھئے پاکستان کے دفتر خارجہ کے دفتر امور خارجہ اور دفاعی معاملات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان اور افغانستان کو ہمیں ڈسکس کرتے رہنا چاہیے اس پہ اپ ڈیٹ رہنا چاہیے ہمارے پاس وہاں پہ امریکن کی کیا سٹریٹیجی بدل رہی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے پہلی خبر تو یہ ہے کہ پندرہ نومبر گزر گئی اب کہیں کہ پندرہ نومبر کیا ہے بھئی میری شادی کی سالگیرہ ہے جی میرا مطلب ہے کہ پندرہ نومبر جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ڈیڈ لائن تھی کہ آپ ساری وہاں سے نکال لیں گے اپنی افواج تو ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق جو اپریشنل ونگ جو ہے وہ افغانستان سے منتقل کر دیا گیا ہے ہماوی شماوی اسٹینگ جو بھی لائی گئی تھی نینگ تو خیر آئی بہت تھوڑے تھے لیکن ہموی شموی جتنے بھی تھے وہ سارے انہوں نے ٹرانسپر کر دیئے ہیں کہاں کی ہیں چونکہ پاکستان کے رستے کی ہیں تو اس لیے ہم یہ نہیں بتائیں گے پاکستان کے قومی افغادات کا تقاضی لیکن وہاں سے وہ نکال لیے گئے ہیں ان کے جو فوجی ہیں وہ بھی انہوں نے نکال لیا میڈیکل کاملہ پہلے ہی وہ لے گئے تھے سبتال انہوں نے اڑا دیا تھا میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتا دیا تو میں نے پھر جو پارٹی تھی اطلاع دینے والی میں نے اسے کہا تو پھر افغانستان میں حملے کہاں سے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی افغانستان میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ اس بہری بیڑے سے ہو رہے ہیں جو ایران اور متحدہ رب امارات کے درمیان کہیں کر کے کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے وہ تیارے اڑتے ہیں کہ آگے افغانستان کے اندر بمباری کرتے ہیں اب یہ بات تو سمجھانے کی نہیں ہے یا سمجھنے کی نہیں ہے کہ یہ نہ میں نے ان سے پوچھا نہ انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا سوچنے کے بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب افغانستان جانے کے لیے وہ پاکستان کی سپیس یوز کر رہے ہیں نا تو یہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ہلا ہلا مچی ہوئی ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہلا ہلا کیوں مچائی گئی ہے تاکہ لوگوں کا دھیانی نہ پڑے کہ لوگ یہ بات سوچیں ہی نہ کہ افغانستان کے اندر سے اگر ائر فورس نے افغانستان کی تمام ائر پورس جو ہیں افغان امریکن ائر فورس نے وہ استعمال کرنا بند کر دی ہیں تو افغانستان میں پھر حملے کہاں سے ہو رہے ہیں جو بعض جگہوں کے اوپر جب وہ افغان آرمی کی سپورٹ کے اندر امریکن ائر فورس آتی ہے تو وہ کہاں سے آتی ہے پھر اگر وہ اگر رزوان رزی کی یہ بات مان لی جائے تو وہ کہاں سے آتی ہے تو وہ انہوں نے کہا جی وہ وہاں سے آتی ہے تو آگے میں ہم نے چوبکار گیا کیونکہ رزولٹ میں نے خود رہا کرنا تھا نا اس کا مطلب ہے پاکستان کی ائر سپیس ایک مرتبہ پھر امریکن استعمال کرنا ہے اور اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کسی کی انٹرسٹیننگ کو ایسے کچھ بات خواہ کہتے ہیں کہ وہ جو پرلی طرف امریکہ کا ایک بہت بڑا اڈا ہے فوجی اڈا جو ہے امان کے اندر وہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہمیں کیا پسا جی ایسے انکنفرم اطلاعات ہیں مبینہ طور پہ یہ اطلاعات ہیں لیکن میں اس کو ڈیسون کرتا ہوں میں ایسی اطلاعات نہیں دیتا جس کی کنفرمیشن نہ ہوئی ہو لیکن دوسری جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز نے جو ہے وہ مذاکرات منتقل کرنے کا کہا ہے کابل میں دوہا سے اور اب اگلا مذاکرات کا دور جو ہے جو کہ اس جمعے سے شروع ہونے کا امکان ہے جمعرات جمعے سے وہ کابل میں شروع ہوگا یہ بہت بڑی development ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل حکومت کے جمعہ اندگی ہوں گے وہ کابل شہر میں طالبان کو سرکاری طور پہ خوش آمدید کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا نا اب اس میں دو مطالب ڈرائیو کیا جا سکتے ہیں آگے فردہ مزید ڈرائیو کیا جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ طالبان جو ہیں وہ پرامن طور پہ کابل میں انٹر ہو رہے ہیں مذاکرت کرنے ہی سہی لیکن پرامن اور ریکنگنائزڈ انداز کے اندر انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہوگی وہ مذاکرات کرنے آئیں گے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے کابل حکومت تو وہ ان کو اپنے برابر کا درجہ دے گی ان کی لیگل حیثیت تسلیم کرے گی ایسے طالبان اب تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کابل حکومت سے مذاکرات نہیں ہو رہے اشرف گنی کے مذاکرات نہیں ہو رہے یہ افغانوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے اس میں صرف حکومت کے نمائندے شامل نہیں ہیں اس کے اندر وہاں کی بہت ساری سیبل سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہیں اور یوں یہ تیسری ڈیولپمنٹ ایمپورٹنٹ یہ ہے اور یہ بریکنگ نیوز ہونی چاہیے جب تک ہمارا وی لاغ آپ کی نظروں تک پہنچے گا اس وقت تک اس وقت دونوں سائڈیں جو ہیں شدید قسم کی تیاری میں مصروف ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے آہ تالبان کا خیال ہے کہ انہیں آخر کار حملہ کرنا ہی پڑے گا آہ کابل کو ٹیک آور کرنے کے لیے اور آہ کابل گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بہرحال دفاع کرنا ہے کابل کا ہر صورت میں کیونکہ کابل گیا تھا سب کچھ گئے ہو اس لیے وہ ری انفورسمنٹ مگو آ رہی ہے نوردن ایریا سے کابل حکومت جو ہے جو کہ رشید دوستم صاحب جو ایف او فراہم کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ وہاں سے رزانہ تین چار فلائٹیں جو ہیں وہ لے کے آتی ہیں وہاں سے بچوں کو بھی لائے جا رہا ہے بچے ہی ہوئے نا جی بارہ بارہ تیرا سال بچا رہا جو کلاشر کو بٹھا نہیں سکتا اس کے گلے میں لٹکا کے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک اور ناغ پورا ہو گیا ایدھوی پیسے کرو تو اس سے ایک بات اور بھی ہوتی ہے کھٹکتی ہے جو میرے خیال کے اندر ہے جس کے اوپر آپ کی بھی نظر رہنی چاہیے کہ فیوچر کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس وار کو اس طرح سے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ زمین کے اوپر اس کا فوجی نہ ہو جہاں پہ ایئر فورس کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بحری بیڑے سے آ جائیں سارا کچھ لے کے ہیں سادہ سمان اور بظاہر ہم افغانستان کے معاملات میں نہ ہوں لیکن ہم پورے کے پورے اس میں انوال ہوں اور دوستم اور اس طرح جو ملیشیاں ہیں کرائے کے ان کو استعمال کیا جائے اور ان کو استعمال کر کے اور وہاں پہ اپنی جنگ اور اپنے مفادات کو پرسو کیا جائے کیونکہ افغانستان کو چھوڑا نہیں جا سکتا یہ وہ کارنر سٹورن ہے پولیسی کا نوے پرسنٹ تک جو ہے وہ جا چکا ہے امریکن سامان فوجی سادہ سامان جو بھی آیا تھا اور ایون سویلین سادہ سامان جو لجایا نہیں جا سکتا تھا اسے نکارہ بنایا جا چکا ہے یا بنانے کا کام جاری ہے یہ جو بنانے کا کام جاری ہے کی بات کی ہے یہ باقی دس پرسنٹ کے لیے تو وہ جو امریکن یہاں پہ انفرسٹرکچر لے کے آئے تھے وہ اس وقت لمحے موجود میں ان ایکسیسیبل ہے افغان فورسز کے لیے یہ کچھ اپ ڈیٹ سے افغانستان سے میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے افغانستان کے فیوچر نے پاکستان کے اندر جمہوریت کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ بھی سوچیں کہ کیا بھونگی ماری ہے اس بندے بڑے بابے نے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت سے کیسے جوڑ دیا اس کو بھائی جن جب افغانستان میں جانگی چھڑے گی تو پاکستان میں وہ قوتیں مضبوط ہوں گی نا جو اپنی مرضی کی جمہوریت چاہتے ہیں تو اگر امن آئے گا تو وہ قوتیں کمزور ہوں گی نا جو یہاں پہ جمہوریت کی بے کونی میں مصروف ہیں یا مصروف رہتی ہیں یا مصروف رہنا چاہتی ہیں اس لیے میں نے کہا تو افغانستان میں پیس جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے مفاد کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لی جائے گا آہ امریکن جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں آہ کوشش کر رہے ہیں آخری اٹیمٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سٹے کرنے کی اور سسٹین کرنے کی اجازت ملے اور اس طرح نہ ہمارے پیسے زیادہ خرچوں اور نہ ہماری کیسیولٹیز زیادہ ہوں اور آپ کو تو پتہ ہے افغانستان کے اندر کئی گروپ پائے سے پائے جاتے ہیں کہ جب روس آیا تھا تو وہ روس کے ساتھ تھے اور اس سے بتا لیتے تھے اور جب امریکہ آیا تو وہ امریکنز کے ساتھ اندھوں نے پورا پورا ساتھ دیا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت بنا لی ہے کسی نے جرمنی میں سیدویر کمپنی فریدی ہوئی ہے کوئی یو اے ای کے اندر ٹرکوں کے کاروبار کا مالک ہے کوئی متدہ عرب امارات کے اندر جو ہے جسے کہنا چاہیے کوئی قطر کے اندر ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا کے بیٹھا ہوا تو ایسے تو کمائے ہیں نا جی انہوں نے اور پھر آگے انویسٹ بھی کی ہیں اور اپنے ایسٹس بھی ڈیویلپ کی ہیں تو یہ ہے اس وقت صورتحال دعا کریں افغانستان کے اندر امریکہ جو ہے وہ یہ حرکت نہ کرے جس کا مجھے خدشہ ہے اور یہ جو انٹرافغان ڈائلاغ ہیں یہ کسی تک پہنچ جائیں لیکن یہ جو بات ہے کہ کابل جو ہے وہ انہوں نے لڑکا ہی دینا ہے اسے کابل اور کابل کے لوگوں کے اوپر بہت تباہی ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں